موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیر غردو جوز اور آپ کے ساتھ نہو لکٹر سید وحب الہا قبروں کے سنسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دنبر کی ہم قبروں پر موسیقی زنہ کلیکٹر سنیل چوہان اور مینسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے دی شہر میں پانی فراہمی کی منصوبہ بندی کی مکمل معلومات موسیقی پندرہ جون سے ہوگا نئے تعلیمی سال کا آغاز موسیقی اور موسیقی نے کہا ساری پین فرزی ایس ایم ایس تے رہے ہوشیار فرزی ایب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بن سکتے ہیں تھگو کا نشانہ اب خبریں تفصیل سے آج زیرا کلیکٹر سنیل چوہان اور مینسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانے نے ایک پریس کانفرنس لیتے ہوئے شہری آنے اورنگاباد کو پانی فراہمی کی منصوبہ بندی کی تفصیلات بتائی ہے جو ہوسیل والمینسپل سنیل چشن کو پہنچا ہے جو ہوسیل کاری ج دوستانے والمینسپل euاشانی diverse دول 있 scaling وہ یہ موکس کو بتوچنی تفوتیے سو برای مستدعا کو باعتاوی امیدیتا جدا tengہ ملے تو اپنی ملے تو امیدیتا ترویج خودمدار کینٹ امیدیتا دور شاید ترمجانی جیسا نماظر خودمدار کینٹی، سا ملے تو اپنی دور شاید گونات قیدار کینٹی موسیقی 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 کی شروعات ہو چکی ہے لیکن بچوں کے لیے اسکول پندرہ جون سے کھولے جائیں گے تیرہ اور چودہ جون کو اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اسکول میں حاضر رہ کر طلبہ کے استقبال کے لیے تیاریاں کریں اس دوران آنے والے تعلیمی سال کے لیے طلبہ کو متوقع مقاصد حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے پلاننگ کی جانی چاہیے اساتذہ قبل از وقت تمام ترتیاریاں ان دو دنوں میں پوری کر سکتے ہیں اساتذہ اکرام اور صدور مدارز اس طرح دو دن اساتذہ کے لیے محکمہ تعلیم کے تعلیم سے دیے جانے پر کافی خوش ہیں اور مختلف اسکولوں سے جب ایڈین کے ٹیم نے بات کی تو وہاں پر انہوں نے اپنے پوشیوں کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست وزیر براہ تعلیم ورشہ گائے کوار نے اس طرح کی اغضامات لے کر نئے تعلیمی سال کو خوشگوار بنایا ہے واضح ہو اس سے پہلے دو سال کرونا مہماری کے سبب اسکول اپنے مقررہ وقت پر نہیں کھولے جا سکے تھے لیکن ان سال حالات پہلے سے بہتر ہیں لیکن اس کے باوجود ریاستی حکومت کے فیصلے کے مطابعت تلوہ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے ریاستی حکومت کے جی آر کے مطابعت اسکول کی شروعات پندرہ جون سے کی جائے اور درمیان تلوہ کے حفاظت کے لیے تمام تر احتیاطی اغضامات اسکول اندازامیہ کے ذمہ دیئے گئے ہیں اسکول ذمہ داروں نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اس سال پرعظم ہے کہ نئے تعلیمی سال کی شروعات بہتر انداز میں کی جانی چاہیے بہت سے اسکولوں میں آج ہی سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے لیکن چونکہ حکومت نے پندرہ تاریخ سے طلبہ کے لیے اسکول کو شروع کرنے کی اجازت دی ہے لہٰذا زیادہ تر اسکول اور انگاباب میں پندرہ جون سے شروع ہونے جا رہے ہیں ایڈین نے آج بہت سے اسکولوں کا جائزہ لیا اور پایا کہ اسکولوں میں اساتیزہ صدور مدارس اور غیر تدریسی عملہ اپنے تمام تر ابتدائی کام پورے کر چکا ہے اور بہت ساری اسکولوں میں ایڈمیشن کے پروسس اب بھی جاری ہے جبکہ کارپوریشن کے مختلف اسکولوں میں نئے تعلیم سال کے آغاز کے لیے تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے ہم نے کارپوریشن کے ایڈیوکیشن آفیسر سے اس تعلق سے بات کی آئیے سنتے ہیں کیا کہا کارپوریشن کے ایڈیوکیشن آفیسر میں دون ادھر بائیوش پاسن پرتک شکشاڑہ شروع ہوتا ہے آز آنی اوڈیاں مجھے تیرہ آنی چاوزہ جنلا سرو شکشک شاڑے دالے لیتا ہے آنی سرو شاڑہ سوچ کرنا سینیڈیڈائز کرنا یہ کام ہمچے شکشک دول کرتا ہے تر پور بھی مانی پرشنسک موڑا دون ایڈی آئی کالنج میں تین نئے ڈیویزنز کو منظوری دی گئی ہے جس کے پیش نظر اب دو سو طلبہ کو اس کا استفادہ حاصل ہوگا جو طلبہ اپنا داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ کالنج سے رابطہ کرے یہ اطلاع پرنسپل عبیجیت اولٹے نے ایڈیویز سے بات کرتے ہوئے کی ہے اورنگا باد اوڈی کی پرشنکشن سانستان ہی مہارشتہ تیل سروات موٹھیا اوڈی کی پرشنکشن سانستان پر کیے کا ہے اپلے سانستان میں در ورشی زبور پاس دنڈ تے دون ازار دنڈیارتی پرشنکشن کی تستان اورنگا باد جلدتی پاس تارانکیت میدیسی مدے اسنارے کارکانین نا کشل منوشبارا چی پروٹھا اپن اپلے سانستان بدون کرد ہو ماغل کائی کالا بچون ناپلے اوڈیگی پرشنکشن سانستان بدے ودیارتینچی ماغنی ہی کائی وشیشت دریڈ ساٹی وادلے لیا ہے تر تیا موڑے اپن یہا ورشی ایڈمیشن پروری کائی نوین یونیٹ اپلے سانستان بدے شروع ہوئی جینے کروں آسطہ بنانچی کمپنین چی جی ماغنی آہیتی پورنا کرتا ہے یہ او دشا نیا اپنے ایفیلیشن سیٹھی ڈیجی ڈی کڑے پرستاو سادر کے لاؤتا سادر پرستاو چانو شنگانے ماغنے اٹھوڑے مدھے ناو آنی دہا تار کے لاؤریشت سترا ایفیلیشن چی کمیٹی ایون گیلی سادر کمیٹی کنے اپنے ایفیلیشن سیٹھی ایک تکڑی ایفیلیشن سیٹھی 2 تکڑیا فیٹر سیٹھی 3 تکڑیا میکینیکل ایفیلیشن سیٹھی 2 تکڑیا آنے انسٹرومنٹ میکینیک سیٹھی ایک تکڑی سیٹھی ایفیلیشن چی پروسیس کمپلیٹ کلی لیا ہے یہ تک آئی کائیا مدھے ایون گید یو نیت آپلی شنگ سیٹھ مدھے ایڈیشن سیٹھی کھلے اونہ رہا ہے یا ارشی دھاوشن ریزرڈ لانگلینا تر لگیچیز اپنے ایڈ deny ایڈ مشن چی پروشش سرو How day تر یا ورشی اپنے کلے ایک هستہ اٹھاویست جیں یا باون ڈا بھیک مگل اگر تکڑی مدوں آنی تیس مگل اٹریڈ مدوں اپن 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 اپنوکلوب در کورو دیلی لیا یہ ایک نو تکڑی bubblesشن چیزار اپنے اپنے اگر اپنے 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 دلی ویڈ ساویتری پرنیمار کے موقع پر آج والج کے آشرم پر ایک پروگرام مناققت کیا گیا یہ جی رائٹ ٹو لائپ اینڈ پرنسنل لیبارٹی جی پورشان چی ہے یہ کٹتری فائیلیشن ہو لگلے ایتا سویدانیک آدھیکار جو آئی پورشان تا تو کٹتری چل لائے ایک ترپی کائدے بناد گیلے ایک ترپی کائدے بناد گیلے تیار ٹی مالا مائلہ ابلہ ہوتیا آنی آج مائلہ سبالی کارنگ کارنے ساتھ یہ سکڑی کائدے بن لگلے پان مائلہ سبالی کارنگ کارنے ساتھ چکر مدے کٹتری پورش ابلہ ہوتی پورش ابلہ ہوتی کٹتری اتماتیا کارنے ساتھ یہ کٹتری کائدے بن لے چاٹا مالا چکٹ دورلکش کلے کلے ماؤں پورش کارنگ کارنگ کارنے ساتھ یہ آج گرہ جی آج در پورش واصلہ نیتا کوروم کٹم بھی وست واصلہ نائی آنی پورش ابلہ زالے مولا پورشانچ درڈ وائی اوتپنگ گٹل آنی در دوئی اوتپنگ گٹلہ چا پرنام آسا وصلہ کارنگ دیشا چا اوتپنگ دیکھل گٹت چاللی لے مانون نیای واصلہ نیتا کٹتنا در در بگیتنا تا تیسٹک که دو لوڑ ہا پتن پیڑتانچ آئی آنی پتن پیڑتانچ آئی کائی لوڑ نیای واصلہ نیای واصلہ نیای واصلہ نیای واصلہ نیای واصلہ ہوتی ناظرین اب وقت ہو چلا ہے کہ مختصر وقفے کا قبریں ابھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے ایڈی این اور دنیا پابندیاں ہٹی تو لاؤت آیا خوشی وہ مسرد کا دور شہریان ارمباد کو عید الفطر کی پرخلوس مبارک بات کے ساتھ ایک خوش خبری بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی پیش ہے عید بازار آنم نگری فن این فیر ایڈیزنی لینڈ عید کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے عید بازار جہاں آپ اپنی فیملی اور دوست احباد کے ساتھ سکون وہ راہت موج وہ مستی کے کچھ کچھ گوار نمہار گزار سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح بیش بازار میں بچوں کی پسند کے کھیل پور اور تفری کے پہترین ذرائے آسمان کو چھوٹے نتنے جھولے پرینے بزنی لینڈ ساتھ چٹ پٹے مزیدار کھانوں کا مزہ بھی ناظرین وقت کے بعد آپ سبیتا گبارک خیر مقدم ہے ایمیسے بی کے گاہکوں کو جال ساس فرضی افراد کے جانب سے کال کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ دی گئی لنک کے ذریعے سافت ویر ڈاؤنلوڈ کریں اس طرح سے کچھ جالی ایپ کے ذریعے لوگوں کو تھگا جا رہا ہے ایمیسے بی کے جانب سے اپیل کی گئی کہ اس طرح فرضی ایپ کو اوپن کرنے سے گریز کریں بجلی کے بیلوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے آج رات آپ کے بجلی کی سپلائے منخطہ کی جائے گی اس طرح کے پیغامات مختلف موبائل نمبر سے بھیجے جا رہے ہیں اس پیغام کے بعد آن لائن ادائیگی کے لیے ایک جالی لنک آتا ہے اور سارفین سے کہا جاتا ہے وہ اپنے بجلی کے بیل ادائیگی کے لیے سافت ویر ڈاؤنلوڈ کریں اور بینک اکاؤن میں موجود بیلنس کو نکالنے کے بہت قوی امکانات ہو جاتے ہیں اس لیے سارفین کو فرضی پیغامات اور لنک کو نظرانداز کرنا چاہیے ایمیسے بی نے واضح کیا ہے کہ ایسے ایس ایمیس اور وارس ایپ پیغامات کسی ذاتی موبائل نمبر سے نہیں بھیجے جاتے بلکہ صرف وہ سارفین جنہوں نے ایمیسے بی سے اپنا موبائل نمبر ریجسٹرڈ کر آیا ہے وہ پہلے سے منصوبہ بند اور دیکھ بھال اور مرمت تکنیکی یا دیگر وجوہات کے بینا پر ایس ایمیس کے ذریعے بجلی کی سپلائی کو بحال کر سکیں گے یونٹ نمبر بجلی کی بل کے رقم مقررہ تاریخ کے بارے میں معلومات منقطع ہونے کا حضب ضرورت و نوٹیس وغیرہ ایس ایمیس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے ایمیسے بی نے اپیل کی کہ کسی بھی سوالات اور شکایت کی صورت میں سارفین ٹول فری نمبر 18001023435 یا 18002333435 پر رابطہ کریں جو چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے یا پھر اپنے قریبی دفاتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کرائیم برانچ کی ٹیم نے جتوارہ میں ایک سونار کو لوٹنے والے شخص کو آج گرفتار کر لیا 22 فروری 2000 کو ہرسول پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں سونار کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی گئی تھی اور جتوارہ روڑ پر پیٹوڑ پم کے قریب گھاٹ روڑ پر سونار کی موٹر سائیکل سے زبردستی اس کا بیک چھین لیا گیا تھا 22 فروری 2000 کو 24 سالہ نتین کلیان کو کرائیم برانچ پولیس نے ریلوے ٹریک کی دوسری طرف سے گرفتار کیا ہے پولیس کے سب انسپیکٹر کلیانس شیل کے راما کاند پٹارے شیر حبیب ویجائی نکم راجیندر کی رہنمائی میں سالوں کے سنجے گاؤندے نتین دیش مک سندیپ سانپ نے اس کیس کی کامیابی قصہ تیریبی کی اور اس کیس کو حل کرنے میں وہ کامیاب رہے نسی پی کی جانب سے آج زلہ کلیکٹر آفیس پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پیٹھن شہر کے رینو کا ماتا اربن بینک کے چیئرمن کی بدعنوانیوں کے اقلاف محضر دیا گیا نیشنل ہیٹ کانگریس پارٹی نیانے انسی پی نے پیٹھن میں شریح رینو کا ماتا ملٹی اسٹیٹ اربن کوپرنیٹو کریڈٹ سوسائیٹی بینک پر بدعنوانی کے الزامات لگائے ہیں پیٹھن تعلقہ صدر شیخ جاوید فرید انہوں نے زلہ کلیکٹر آفیس کے سامنے امرن اپوزشن کی شروعات کی ہے انہوں نے آج ایڈین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کریڈٹ سوسائیٹی میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور زلہ کلیکٹر کو اس کریڈٹ سوسائیٹی کی عالی صدحی جانچ کرنی چاہیے تاکہ بدعنوان آفیسرز پر لگام لگائی جا سکے اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے موجود رسولز پر لگائی جائے وہاں موجود رسولز پر لگائی جائے خلد آباد نگر پریشت کے دس وارڈوں کی بیس نشستوں کے لیے آج قرآن دازی کی گئی جس کے بعد اوبیسی سے تعلق رکھنے والا طبقہ ناراض دکھا گیا خلد آباد مینسپل کانسل کے عام انتقابات کے لیے پیر کے روز خلد آباد مینسپل کانسل کے حال میں ریزرویشن کو سب ڈیویزن آفیسر سلور اور کنٹرول آفیسر مینسپل کانسل خلد آباد سنجیو مورے کی موجودگی میں خدا دیا گیا ہے ریاستی حکومت میں انتقابات کے اعلان کے باعث خلد آباد میں ریزرویشن جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس سال وارڈ کی تعداد دس ہے اور ہر وارڈ میں دو سیٹے ہوگی وارڈ نمبر ایک میں ایسی مردوں کے لیے ایک سیٹ ہے اور وارڈ نمبر دس میں ایسی قواتین کے لیے ایک سیٹ ہے اور وارڈ نمبر تین میں قواتین کے لیے ایک سیٹ ہے وارڈ نمبر چار پانچ چھ سات آٹ نو میں مرد اور خواتین کو ایسی سیٹے الوٹ کی گئی ہیں تاہم اوبیسی طبقے میں ناراضگی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں کیونکہ اوبیسی قائدین کے لیے کوئی جگہ کھالی نہیں اس وقت دلچسپی رکھنے والے امیدوار سابق میر ایس ایم کمار سیٹی نا کانگریس صدر عبدالسمر ٹیلر این سی پی کے سابق لیڈر آیاز بیک بی جی پی سیٹی صدر ستش ڈانڈے کر سوریش مرکر منیبدین سلیم جاگردار پرسرام بارگل یوگیش بارگل مرلی دھر تھاتیہ ڈانڈے کر سمیت مقلل پارٹی تنظیموں کے خواہش مند امیدواروں کا خضوم تھا پرارٹکمر مرکل میکنز کوccionesدار پرسرام بارگل ہوگیuição جاگردار پرسرام بارگل یقین امیدوار یقین امیدوار 봐요 موسیقی اور مینسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے دی شہر میں پانی فرامی کی منصوبہ بندی کی مکمل معلومات موسیقی پندرہ جون سے ہوگا نئے تعلیمی سال کا آغاز موسیقی اور ایم ایسی بی نے کہا سارپین فرزی ایس ایم ایس سے رہے ہوشی آر فرزی ایپ ڈاؤنلور کر کے آپ بن سکتے ہیں تھگوں کا نشانہ ناظرین یہ تھی آج کی قبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئی قبروں کے ساتھ تب تک اپنا قیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈین اردنیوز آواز اور دل کی موسیقی موسیقی